اسلام علیکم ویلکم بیک کلینہ ٹی وی پر آپ کو ویلکم کہتی ہوں کیسے ہیں آپ آپ بلکل ہری ایسے ہوں گی دعا ہے آپ ہمیشہ ہری ایسے رہیں ہوش رہیں آباد رہیں پرینٹس آج کشتہ جو آپ کی حسنی آپ لوگوں کے حدمت میں لے کر آئی ہیں بہتی پیارا ہے یقین مانے اور یقین مانے پرینٹس اتنا اچھا رشتہ ہے کہ آپ میں سے ہر کسی کی یہی خواہش ہوگی کہ یہ رڑکی آپ کو ملے شادی کے لیے اگر آپ میں سے کسی کو یہ پسند آتی ہیں تو آپ نے بلکل دیر نہیں کرنی آپ نے جلد آجالد مجھے کمنٹ کرنا ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے بہت پیارا سا رشتہ ہے اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں اگر آپ میں سے کسی کو بھی پسند آئیں تو آپ نے مجھ سے ہی جار رابطہ کرنا ہوگا کمنٹس کے ذریعے بہت پیارا سا رشتہ ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے کہ ان کا تعلق سرائکی فیملی سے ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی کاسپ میں شادی کرنے کی خواہش رکھوں گی بس لڑکا اچھا ہونا چاہیے شریف ہونا چاہیے باعث سے رزکار ہونا چاہیے ساری بات ہے فرینڈس ہر لڑکی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا جیون ساتھی پائے اچھا جیون ساتھی اسے ملے ملے پیار کرنے والا ملے اور ان کی بھی یہی خواہش ہے سو فرینڈس اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ پسند آتی ہیں تو آپ نے مجھ سے جال رابطہ کرنا ہوگا بہت پیارا سا آج کا رشتہ ہے اور آپ نے مجھے لازمی کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آج کا رشتہ آپ کو کیسا لگا اور فرینڈس آج کی لڑکی بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہیں آنیلہ ان کا نام ہے اور تعلیم ان کے جو ہے افے ہے اور ہائٹ ان کے ساڑھے پانچ فیٹ ہے رہائش وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سراغین فیملی سے ان کا تعلق ہے اور رہائش ان کے جو ہے ملتان ہے سو فرینڈس اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ پسند آتی ہیں تو آپ نے مجھ سے یہ جال رابطہ کرنا ہوگا اگر فرینڈس آپ کو یہ اچھے لگے تو آپ نے بلکل دیر نہیں کرنی کیونکہ جو میرے بھائی جال کمنٹس کرتے ہیں ان کے رشتے کے سلیکشن کے چاس ہی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے آپ نے بلکل دیر نہیں کرنی جال جال مجھے کمنٹ کرنا ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے اور آئی ہوپ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے فرسٹ او فال آپ نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے اپنی تعلیم لکھنی ہوتی ہے یعنی کوالفکیشن کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں یعنی کیا جواب کرتے ہیں اور آپ کی مہانہ سیلری کتنی ہے آپ کی فیملی میں کل کتنے افراد ہیں یہ سب خوش آپ نے اپنا لکھنا ہوتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا لکھنی ہے آپ نے اپنی ایج لکھنی ہے کیونکہ فرینڈز لڑکی فرسٹ او فال آپ مجھ سے یہی پوچھتی ہے جب آپ لوگوں کا کمنٹس ان کو دکھاتی ہوں جن کے لئے آپ کمنٹس کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ لڑکی کی ایج کیا ہے سوری فرینڈز لڑکے کی ایج کیا ہے اور مجھے بتانا مردتا ہے اس لئے پلیز آپ اپنی ایج لازمی لکھا کریں اور آپ کیا کرتے ہیں یہ سب آپ نے لازمی لکھا کریں اور جو میرے بھائی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی لکھا کریں گے وہ کن بجوات کی بنا پر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور فرسٹ وائف کو دوسری شادی کے بعد دوسری وائف کے ساتھ رکھیں گے یا الگ رکھیں گے یہ سب آپ نے مجھے لازمی سینڈ کرنا ہوتا ہے اچھے تو فرینڈز اپنا ڈھیر سا رہی آ رکھے گا کل انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے رشتے کے ساتھ آپ کی ہوسٹ علینا دوبارہ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں گی دوبارہ سے کہوں گی پلیز اگر آپ نے ابھی تک چینل علینا ٹیوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرینڈز کائنڈلی آپ جلدی سے ان دونوں بٹنوں پر پریس کر لیجئے بیل آئیکن پر بھی اور سبسکرائب کے بھی تاکہ آپ پرزانہ کی نوٹوکیشن رشتوں کے حوالے سے بروقت آپ کی موبائل پر ملتے رہے ہیں اچھا تو فرینڈز اچازت دیجئے اپنی ہوسٹ علینا کو دعا میں یاد رکھے گا کل انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے رشتے کے ساتھ آپ کے ہوسٹ علینا دوبارہ اپنے لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں گی اچازت چاہتے ہوں اللہ حافظ